بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرے یو ٹیپ چینل کرکٹ پی کے ناظرین کرکٹ کے حوالے سے نئی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ایشیا کب 2023 کا فیصلہ روہ ہفتے متوقع ہے جس کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہیبرٹ مارڈل پر پیش رفت ہوئی ہے ذرائع کے مطابق ایشین کرکٹ کونسل کا ورچول اجلاس جلد بلائے جانے کا امکان ہے جو روہ ہفتے ہی متوقع ہے امید کی جا رہی ہے کہ اجلاس میں پہلے ہیبرٹ مارڈل کو تسلیم کرنے پر بات ہوگی ہیبرٹ مارڈل تسلیم کیے جانے کے بعد پاکستان کے علاوہ دوسرے ملک کا فیصلہ کیا جائے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے ہیبرٹ مارڈل پر عمل درامت ہوتا دکھائی دے رہا ہے ایشیا کپ ستمبر میں شیڈول ہے اور پاکستان ایشیا کپ کا میزبان ہے بھارت کے پاکستان آنے کے انکار کی وجہ سے پی سی بی نے دو مرحلوں میں ایشیا کپ کرانے کی تجویز پیش کی ہے پاکستان نے پہلے مرحلے کے میچز پاکستان میں اور باقی ایشیا کپ کے کسی دوسرے ملک میں کرانے کی تجویز پیش کی ہے ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ پاکستان اپنے اصولی موقع پر قیم ہے ناظرین یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایشیا کپ کو دو مرحلوں میں کروانے سے پہلے پی سی بی کے چیرمن نجم سیٹھی نے ہیبرڈ مارڈل کی تجویز پیش کی تھی جس کے مطابق بھارت اپنے ایشیا کپ کے میچز پاکستان کے علاوہ کسی دوسرے ملک کھیلے گا اس کے بعد پی سی بی کے چیرمن نجم سیٹھی نے دوسری تجویز پیش کی جس کے مطابق ایشیا کپ دوہزار تئیس کے پہلے مرحلے کے میچز پاکستان میں باقی میچز کسی دوسرے ملک میں ہوں گے ناظرین یہ تھی میری تازہ ترین اپ ڈیٹ نیکس اپ ڈیٹ تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ